ہلو ویلکم بیپ ٹو ایگنامکس لرننگ آج ہم ڈسکس کریں گے یوٹیلٹی اینڈ سارسٹی کو یوٹیلٹی کو ہم پہلے ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اور سارسٹی کو اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہے سارسٹی کا مطلب کسی شائع کا ضرورت کے مقابلے میں کم ہونا مطلب ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے اس کا تعلق کسی شائع کے برائے راست ڈیمانڈ سے ہوتا ہے اگر کسی شائع کے ڈیمانڈ طلب کے مقابلے میں زیادہ ہو تو وہ سارسٹی ہے مثال کے طور پر ملک میں کروڑوں ٹن چینی ہوتی ہے لیکن ضرورت کے مقابلے میں کم ہوتا ہے پڑھیں پھر بھی اس لیے یہ سارسٹی ہے لیکن گندے انڈے جو ہیں مقدار میں بہت زیادہ ہوتنے کے باوجود کمیاب نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے نہ ہونے کے برابر انہیں کوئی نہیں لے گا یہ ہے سارسٹی اب دیکھتے ہیں یوٹیلٹی اینڈ سارسٹی میں آپس میں کیا تعلق ہے ہیومن وانس کے لئے جنہیں اشعہ یا خدمات گردن سرکسز کی ضرورت ہوتی ہے ہند میں یوٹیلٹی تو پائے جاتے ہی آئے لیکن یہ ضرورت ہی ہوتا ہے ہر انسان کے لئے کسی شائع میں برابر بھی فادہ ہو یوٹیلٹی ہو رہی ہو جتنی دوسروں کو فادہ ملتا ہے یوٹیلٹی ملتے تو اس سب کو برابر ملے بعض اشعہ اتنی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں کہ ان کی حصول میں کوئی وقت پیش نہیں آتی ہیں مثال کے طور پر ہوا ہے سورہ کی روشنی ہے بارش کا پانی وغیرہ یعنی وہ یوٹیلٹی تو رکھتی ہیں لیکن کمیاب نہیں ہے سرسنی نہیں ہے ان میں دوسری طرح بعض اشعہ ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے فادہ حاصل کرنے کے لئے انسان کو مختلف معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا پڑتا ہے اور ان کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے کیونکہ وہ سرسٹی ہوتی ہیں کمیاب ہوتی ہیں لہذا اگر غور سے دیکھا جائے تو یوٹیلٹی اور اشعہ جو ہیں پڑی گرل کی فرائمی زیادہ یا کم مقدار میں گہرا رشتہ مجور ہوتا ہے وہ اشعہ جو ڈیمانڈ کے مقابلے میں کم ہونے کی وجہ سے کمیاب ہیں جو سرسٹی ہے ان میں کمی ہے انہیں قیمت ادا کرنا پڑتا ہے سرسٹی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایسی اشعہ مقدار کی اتداد میں کم ہوتی ہیں بلکہ یہ انسانی حجات کے جو یومن وانس ہوتی ہیں ان کے تناسب سے کم ہوتی ہیں جتنی ضروریات ہیں یومن وانس کو یومن وانس ہیں اتنی وہ اس کے مقابلے سے کم ہیں پڑی مثال کے دور پر دنیا میں اربوں کا گندم پیدا ہو رہی ہے لیکن ڈیمانڈ کے مقابلے میں کم ہے دوسری طرف گندے انڈے ہیں جو پہلے بھی بتایا سڑکیں گلی سڑی سبزیاں ہیں پڑے مقدار میں کم ہونے کے باوجود ہیں حفاظہ نہیں دے رہی ہوتی انہیں کوئی بھی نہیں ڈیمانڈ کرے گا دوسری طرف ہے گندے انڈے وہ تداد میں زیادہ ہوں یا کم وہ انہیں پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی ڈیمانڈ کرے گا کسی شئے کا دولت یعنی ویلت قرار دینے کے لیے اس میں میوٹیلٹی کا پایا جانا ضروری ہے جبکہ دوسری طرف سارسٹی بی ایس کے لیے لازمی شرط ہے یعنی ہیومن وانس جو ہیں خواہشات ہیں انسانوں کی تسکین کرنے والی خرید و فروخت کے قابل و کمیاب سارسٹی شاہ کو دولت کے زبرے میں شامل کیا جا سکتا ہے لہٰذا کسی شائے میں ضروریات کی تسکین ہوتی ہیں فادہ اور یوٹیلٹی ہے اور ڈیمانڈ کے مقابلے میں اس کی مقدار جو کم ہونا ایسی خصوصیات ہیں جو کہ اسے اکنامک گرز کی صف میں شامل کر دی ہیں لہذا یہ جو ہے پڑی یہ سارسٹی ہے پڑی یہ تھا مہراج کا لہسن